اب سوطن سمانتہ کے ادھکار کے تحت اب ہم نے وسترت ادھیان کر لیا اور نشیط روپ سے ہماری بہت سی شنکائیں اب دور ہو گئی ہوں گی ان شنکاؤں میں آرکشن کئی لوگ کو ناغوار جو لگتا تھا اب اس کے پیچھے کارن سمجھ گیا ہوں گے اوپادیوں کا دیا نہ جانا دیا جانا اس کے پیچھے بھی جو کارن نہیں تھے اسے سمجھ گیا ہوں گے سمانتہ کے لئے سرکار کے دوارہ کیے جارہے ہترک پریاسوں کو کن پراؤدھانوں کے تحت قانونی جامعہ پہنائے گیا یہ بھی اب سمجھ گئے ہوں گے تو اب سمانتہ کے ادھکار کے بعد اب ہم دوسرے ادھکار کے اور بڑھتے ہیں اور وہ ہے سوطنطرتہ کا ادھکار Right to Freedom سوطنطرتہ کا ادھکار بھارتی سمجھ گیا ہوں گے سوطنطرتہ کے نظریے سے دیکھا جائے تو سمانتہ کا ادھکار بہت مہت پہنڈ لیکن سامانے پری پریپریکش میں سوطنطرتہ ویکتی کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے سوطنطرتہ کو لے کر فرانسیسی کرانتی کے سمیں ایک سلوگم تھا ایک واقعانش man is born free but everywhere he is in change آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو سوطنطرتہ رہتا ہے لیکن پیدا ہوتے ہی اس پہ دنیا بھر کی کڑائیاں قانون لاد دیا جاتا ہے اور وہ اپنی سوطنطرتہ کھو بیٹھتا ہے اس کے معنی کیا ہم آگے اس کو سمجھیں گے فی الحال ہم یہ جانے کہ سوطنطرتہ کا ادھکار بہت ہی مہت پورن اور لیکھنی ہے اسی لیے سمجھان کے انوچھے 1922 کے تحت اس کو دیا گیا ہے اور سات طرح کی سوطنطرتہیں دی گئی ہیں سات طرح کی سوطنطرتہیں سوطنطہ کے ادھکار کے تحت دی گئی ہیں اس میں چھٹی سوطنطہ ہے سمپتی کی سوطنطرتہ کون سی سمپتی سوطنطرتہ کے ادھکار کے تحت سات ان سات میں چھٹویں ہیں سمپتی کی سوطنطہ لیکن جیسا میں نے پور میں بتایا چوالیشوہ سنشودھان جو نائنٹین سیونٹی نائن میں ہوا تھا اس میں مولک ادھکار سے سمپتی کے ادھکار کو ہٹا دیا گیا سمپتی کی ستنترتہ کے ادھکار کو ہٹا دیا گیا اس پرکار اب ستنترتہ کے ادھکار کے تحت سات کے بدلے چھے ادھکار رہ گیا مول ادھکار پہلے ساتھ تھے مول ادھکار چھے ہو گیا کیونکہ سمپتی کا ادھکار ہٹا دیا گیا اسی پرکار ستنتہ کا ادھکار ساتھ تھا لیکن ستنتہ کے ادھکار کے تحت سمپتی کی ستنتہ کا جو ادھکار تھا اسے چوالیشوہ سنشودھان میں سماپ کر دیا گیا تو یہ بھی چھے بچے ہوں تو اب ہم ان ویبھن ستنترتہوں کی بات کریں مول بھوچ ستنتہیں کیا ہیں بیسک فریڈم کیا ہے انشہ دنیس میں چھے مول بھوچ ستنتہوں کا علیک ہے جس میں پہلا ہے وچار اور ابھی ویقت کی ستنتہ رائیڈ ٹو سپیچ رائیڈ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن رائیڈ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ بہت مہت پونڈ بولنے کا عدکار اپنے وچار رکھنے کا عدکار ایک ایسی ستھی کی کلپنا کریے جب آپ کو اپنی بات رکھنے کا عدکار نہ ہو جیسا کہا گیا ویسا ہی بلکل کرتے جائیں جیسا کہا گیا ویسا ہی کرنے کا عدیش ہو آپ کے دینک جیون میں بھی تو آپ میں ہم میں آپ میں اور پشو میں کیا انتر رہ جائے گا پشو کو ہم جیسا کھیجتے ہیں جس اور بھگاتے ہیں جیسا کرتے ہیں جیسا عدیش دیتے ہیں پشو ایسا کرتا ہے پشو سوال نہیں اٹھاتا اٹھا نہیں سکتا مانوں کی ستھیتی بھی لگ بھگ ویسی ہی ہو جائے گی جدی اس کی ستنتہ چھین لی جائے تو ستنتہ کا عدیقار بہت مہتپورن ہے اور اس میں ویچاروں اور ابھیویقت کی ستنتہ تو وشیش مہتپورن ہے کیونکہ ان کا تممند ہمارے دماغ سے ہے ہمارے من سے ہے ہماری سوچ سے ہے اس اس سمویدھانک پرادھان کے تحت جس میں ویچار اور ابھیویقت کی ستنتہ ایک ہے اس کے انوچھے انیس ایک کے انسار پرتیک ناغرک کو بھاشن دینے کا لیکھن کا اور مدرن سامگری یا انیس انشادنوں سے اپنے ویچاروں کو ویقت کرنے کی ستنتہ ہے آج سوشل میڈیا جس میں واتس ایپ ہے انسٹاگرام ہے ایس ایم ایس اور نہ جانے کیا کیا سوڑھائیں آپ کو نیٹ کے مادھیم سے ہیں کمپیوٹر ہے پرنٹ میڈیا ہے ٹیلیویجن ہے اس میں کیا ہوتا ہے ویقتی اپنی اپنی باتیں ویقت کرتا ہے اپنی فیلنگ کو لکھتا ہے بولتا ہے اس سے یعنی ہم کو آپ کو ونچت کر دیا جائے تو ہماری کیا ستھیتی ہو جائے گی اس درگتی سے بچانے کے لیے یہ سنشت کیا گیا ہے کہ ناغرکوں کو قانونی قانونی ادھکار رہے سمویدھانیک ادھکار رہے بولنے کا اپنی بات کو ویقت کرنے کا اور اسے ہی کہتے ہیں انیس ایک کے تحت انیس ایک کے تحت بھاشن لیکھن اور مدرن یا انجریوں سے ویچاروں کو اب ویقت کرنے کی ستنتہ جو چوالیسوہ سنشدھان ہے 44th amendment اس میں سمویدھان میں ایک انچھے جوڑا گیا ہے سمپتی کی ستنتہ کو تو ہٹا دیا گیا ہے سمپتی کی ستنتہ سے جڑے ہوئے انچھےت کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ایک انی انچھےت جڑا گیا ہے جسے کہتے ہیں 361A 361A کے تحت سمچار پتروں کو دیش کی سنشد اور ویدھان مندلوں کی کاروائی چھاپنے کی پورن ستنتہ مل گئی 1979 کے پہلے سنشد کے اندر جو بھی ہوتا تھا جو بھی گھٹنا کرم ہوتا تھا جو بھی واد دیواد ہوتے تھے اس یہ جنتہ کی پہنچ سے باہر تھے جسے ہم ان کیمرہ کہتے ہیں سب ہی دروازے بند رہتے تھے اور اس کے اندر دل دلوں کے بیچ میں بہت ہوتی تھی کانون بنتے تھے پاریت ہوتے تھے اور بیواد ہوتا تھا اور نشکش نکلتا تھا نرنے ہوتے تھے اور کانون بنتے تھے لیکن بدلتی پرستیتیوں میں جب وشو ہر چیز میں ٹرانس پیرنسی کی بات کر رہا ہے یہ آوشک سمجھا گیا کہ اب سنسد کی کاروائی بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچے سنسد میں ہونے والی بحث سنسدوں کے دوارہ کیے جا رہے بھاشن یہ جنتہ کو جاننے کا پورن ادھکار ہے اس کے تحت 361A انچھت کو ڈالا گیا اور اسی لیے ہم سنسد کی کاروائی کو لوگ سبھا اور رج سبھا کے ٹی وی چینلوں کے مدھیم سے دیکھ سکتے ہاں سبھا 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 �� وantic ڈالا سبھا ڈالا مع GI سانسد کی کاروائی میں کیا ہوا ہے اس کو وہاں اندر بیٹھ کر سانسد کے اندر بیٹھ کر پترکار اب اس کو سنشت کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اور سنچار مادموں کے آدھار پر جنتہ تک پہنچاتے ہیں اور جنتہ اس سے واقف ہوتی ہے کہ کسی کشتر کا سانسد کیسا کر رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے کو پرتنزت کر رہا ہے اپنے کشتر کے لئے کتنا پریاسرت ہے کتنا وکاس میں سہیوگ دے رہا ہے آدھی آدھی تو یہ ایک بہت مہتپونڈ انتر آیا ہے جہاں چوالیسویں سنشدھن میں سمپتی کا ادھکار ہٹائے گیا وہیں چوالیسویں سنشدھن میں تین سو ایک سٹ اے کو جوڑ کر پیدھان منڈل اور سنسد کی کاروائی کو پورے دیش کے ہر گھر تک پہنچانے کی بیعوستہ کی گئی چھاپنے کی پورن سوطنترتہ دی گئی سوطنترتہ کے تار دوسرا پرادھان ہے دوسرا ادھکار شانتی پورن ڈھنگ سے دیکھئے بھاشا کیا ہے شانتی پورن ڈھنگ سے بینا ہتھیاروں کے سبھا سمیلن کرنے کی سوطنتہ ارثات ہمیں سبھا سمیلن آدھی کرنے کی سوطنتہ دی گئی ہے سمویدھانک پرادھان کیا گیا ہے سمویدھانک ادھکار دیا گیا ہے لیکن اس میں ایک شرط جوڑی گئی ہے کہ وہ شانتی پورن ہو اور بینا ہتھیاروں کے ہو جب تک سبھا سمیلن کے مادیم سے آپ کسی کا ویروت کرنا چاہتے ہیں وہ تب تک پرمیسیبل ہے جب تک وہ شانتی پورن ہے جب تک وہ بینا ہتھیاروں کے سنچالت ہے تو ناغرکوں کو اپنے وچاروں کا پرچار کرنے کے لیے یا اپنے انی لکشوں کی پورتی کے لیے انیس ایک خو میں جو پرادھان کیا گیا ہے اس میں سپسٹ کیا گیا بینا ہتھیاروں کے شانتی پورنے کٹھا ہونے جلوس نکالنے سبھا سمیلن کے ستنتہ ہے لیکن یہ ستنتہ اسیمت نہیں ہے اس میں بھی کچھ اپواد ہے آپ کہیں گے ایک اور ادھکاروں کی بات ہو رہی ہے دوسری اور ایک کے بعد ایک ہر ادھکار میں کچھ اپواد ہے چاہے وہ سمانتہ کا ادھکار ہو چاہے وہ ستنتہ کا ادھکار ہو بلکل صحیح سوچا آپ نے اپواد نہیں ہوں گے تو یہ ادھکار بھی نرنکش ہو جائیں گے ایسی سطح میں کیا ہوگا اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے پر ابھی اتنا ہم جان لیں کہ لگ بھک سبھی ادھکاروں میں لگ بھک سبھی ادھکاروں کی ایک سیما ہے سبھی ادھکاروں کی ایک لکشمن ریکھا ہے ہم اپنے ادھکاروں کو اپیوگ سنشت کرتے سمیں ہم اپنے ادھکاروں کو اپیوگ کرتے سمیں سنشت کریں کہ ہم اپنے ادھکاروں کا اپیوگ اس سیما کے دائرے میں کر رہے ہیں وہ دائرہ کیا ہے اس پر چرچہ آگے ہوگی پر ابھی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ستنتہ ہے سبھا کرنے کی سمیلن کرنے کی آدھی گادی یہ اسویمیت نہیں ہے اور راج کے سرکشہ کے لیے شانتی ویوستہ کے لیے بھارت کی اکھنڈتہ کے لیے اور سرکشہ کی دشتی تھے یدی یہ جن سبھائیں یہ سمیلن کسی طریقے سے ہانکارک ثابت ہونے کی سمبھاونا ہے تو سرکار اس کی انہمتی نہیں دے گی ارثات سمیلن آدھی کی ستنتہ اسیمیت نہیں ہے اور راجیوں دوارہ ساردنک شرکشہ کے حط میں شانتی ویوستہ کے لیے بھارت کی اکھنڈتہ کے مدی نظار اس ستنتہ کو سیمیت کیا جا سکتا منع کیا جا سکتا ہے کچھ وشیش ستتیوں میں سرکار انہمتی نہیں دے سکتی نہیں دیتی تیسرا ستنتہ کے ادھکار کے تحت تیسرا ادھکار ہے سمدائے اور سنگ نرمان کی سمدائے اور سنگ نرمان کی رائٹ ٹو فارم ایسوسیییشن رائٹ ٹو فارم ایسوسیییشن انیس ایک گ یہ کس کے تحت یہ پراؤدھان انیس ایک گ اس میں ستنتہ ہے کہ اپنے آوشکتاؤں اپنی پرکرطی کے آدھار پر ہم سمدائے بنا سکتے ہیں ہم ایک سنگ بنا سکتے ہیں اسوسییشن بنا سکتے ہیں ایک دل بنا سکتے ہیں ہمیں ایک پارٹی بنانے کی ایک دل بنانے کی کلب ایسوسیییشن یا اپنے سمدائے کے ویکتیوں کو لے کر ایک سمو بنانے کی پوری چھوٹ ہے اس میں کسی بھی طرح کا بندھن نہیں لیکن جروری یہ ہے کہ ایسا کرتے سمیں سرکشہ وشانتی کو خطرہ نہ ہو بشرت ان کا ادیش سرکشہ اور شانتی کو خطرہ پہنچانا نہ ہو ہم ایک دل بنائیں اور دل کا ادیش کچھ ایسی گتیویدیاں ہوں جو دیش کے لئے ہانکار رکھ ہیں تو اس کی انمتی نہیں ہوگی انتہ ہم بنا سکتے ہم ایسا دل بنائیں جو کچھ گیر قانونی کارے کرنے کی منشا رکھتا ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے سرکار ہمیں اس کی انمتی نہیں دے گی ہمیں کرتا ہو کسی انیتی دیش سے بھی ہم سنگ نہیں بنا سکتے سمدائے نہیں بنا سکتے دوسرے شبدوں میں کسی بھی گلت کارے کے لئے جو دیش کی سرکشہ دیش کی شانتی کے لئے خطرہ ہو ہم اس کے لئے سمدائے سنگ نہیں بنا سکتے انیتہ ہم سب کو کلب دل سمدائے سمو آدھی بنانے کا ادھکار ہے جدی ایسے دل بنائے جاتے ہیں تو رج چاہے تو سمیہ آنے پر اس پہ پرتبند بھی لگا سکتی ہے بہت سی جو گتیویدیاں ہو رہی ہیں دیش میں ویوین دلوں کے نام پر جن میں سے آتنکو آدھی گتیویدیاں بھی ہیں دھرم کے نام پر کچھ گتیویدیاں ہو رہی ہیں کچھ دلوں کے دوارہ ان کو دل بنانے کا ادھکار ہے پر بدلتے ہوئے سمیہ میں پایا گیا کہ ایسے دل ایسے سنگٹھن گیر قانونی گتیویدیوں میں شامل ہو رہے ہیں دیش کی اکھنڈتہ کے لئے خطرہ ہو رہے ہیں تو یہ ادھکار ہے سمیدائے اور سنگ کے نرمان کی ستنترطہ کا ادھکار اب اگلا ادھکار دیکھیں بھرامان کی ستنترطہ ادھکاروں کی شرینی میں ہم ستنترطہ کی بات کر رہے ہیں فریڈم کی بات کر رہے ہیں اور فریڈم کی شرینی میں اب ہم چوتھے فریڈم کی بات کر بھرامان کا ادھکار کیا آپ ہم گھومنے کا ادھکار ہے بلکل ہے کیا آپ کسی بھی مندر میں مسجد میں کسی بھی ٹوریسٹ ستھل پر دیش کے کسی بستان میں جا سکتے ہیں یا آپ کو دھرم جاتی لنگ جن بستان کے آدھار پر آپ کو کبھی ونچت کیا جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں یہ کنیٹ کرتا ہے منالی کو لا ہال سے جو یوزولی لوگ رہتان سے پار کیا کرتے تھے اور اس میں اس کے کمپیرزن میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لگتا تھا اور ونٹر میں تو وہ خطابندو ح صرف جمعان ikke نسیل ملی خالے کیا پر چند لگو رو نسیل تو تطوری ویڈی 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 مجھے گئی اب یہاں پر ہمیں دو سو روپے کی پرچے کٹوانی پڑتی ہے اور یہ ٹول ابھی حال ہی میں انٹوڈیوز ہوا ہے یہی راستہ سیدھا جاکے کنیکٹ ہوتا ہے لگتاک میں سنو دیکھنے کے لیے یہ ایک پرچیکٹ سپوٹ ہے کیونکہ یہاں کوئی گھر یا ہوتل وغیرہ ابھی زیادہ نہیں ہے اور نیرسٹ ٹاؤن ہے سیسو جہاں ایک اور زوستل ہے آپ کو بہترین سٹے آپشن پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اور بھی کچھ ہوتیلز ہیں یہ ایریا آٹم میں پورا اورنج کلرگا ہو جاتا ہے ان پیڑوں کی وجہ سے اور وہ ویو دیکھنا ابھی بھی میری بکٹ لسٹ میں ہے سیسو واتر فال اینڈ سیسو لیک تیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں بٹ اس ٹائم وہ دونوں ہی فروزن ملیں گے آپ کو راستے میں آپ کو اس طرح کے فروزن فال ٹائی کی سینریز تمام بک جائیں گے موسیقی موسیقی یہ وہ اسپورٹ ہے جہاں تک وہ ٹوریسٹ جن کا سیسو میں یا اس کے آگے کوئی سٹے نہیں ہیں موسیقی راستے میں بلیک آئیس جم جاتی ہے ونٹرز میں تو یہ ہوتا ہے موسیقی خیر چوٹ زیادہ نہیں لگی اور میں نے آکے سب سے پہلے وہ چیز پوچھی جو ایسی سیچویشن میں پوچھی جاتی ہے ریکارڈ ہے؟ آج 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 اور پھر سب نارمل کر کے ریکارڈنگ واپس سٹارٹ تو ہم فائنلی اپنی کیا سونٹ کو سیسو تک لے آئے اور سونٹ کی اسمائل سے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے یہ سارا ایکسپرینس کر کے موسیقی 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 آخر ایسا کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں آپ کو نہیں رکھا جا سکتا دھرم کے ادھار پر؟ کیوں آپ کو نہیں رکھا جا سکتا کسی خاص تھان میں جانے کے لئے جاتی کے ادھار پر؟ کیوں آپ کو نیروزک سے رکا جا سکتا کسی خاص جگہ میں جانے کے لیے لنگ کے آدھار پر یا جن مستان کے آدھار اس لیے کیونکہ ہم کو آپ کو بھرمن کی ستنتہ ہے Right to Freedom of Movement بہت مہت پورا ادھکار سبھی ناغرکوں کو بھارتی سیما کے اندر ستنتہ پورا گھومنے کا پورا ادھکار ہے جمہو کشمیر سے کنیا کماری تک جہاں گجرات سے لے کر آسام مگھالے ارنانچل پردیش تک ہمیں پورا ادھکار ہے کسی طرح کی انہمتی کے عاشقتہ نہیں ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں تو کیا ہم کسی طرح کی انہمتی کسی سے لیتی ہیں یا لینی پڑتی ہے نہیں پورا روپین ہم ستنت رہے ہیں کسی وشیش آگیا پتر کی جرد نہیں پڑتی سمدھان نرماتاؤں نے یہ ویوستہ کشیترواد کو ہٹانے کے لیے پرانتواد کی بھاونہ کو دھرم کی بھاونہ کو ختم کرنے کے لیے کیا جو کٹروادیتا کشیتر کے نام پر پنپ رہی تھی پرانتواد کی بھاونہ جو پنپ رہی تھی اس کو ہٹانے کے لیے لوگوں کو انمکتواد آورنڈ دیا ہے سرکار نے اس ادھکار کے تحت کسی بھی جگہ جانے کا پورا ادھکار راج سارجنک ہٹ یا انسوچ جن جاتی کے ہٹوں کی رکھشا کے لیے اس ادھکار پر کبھی کبھی پرتبند لگا سکتا ہے ارثات یہاں پر بھی ایک اپواد ہے کہ کبھی کبھی پرتبند لگ سکتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں ہسے پرتبند کہاں لگتے ہیں کب لگتے ہیں سینک کھتروں میں رکھشا کھتروں میں سینک رکھشا سے جڑے ہوئے ستھانوں میں جہاں سینہ رہتی ہے فوج رہتی ہے یا سیماوں میں وہاں ہمیں جانے کا ادھکار نہیں ہے کم سے کم بینہ انمتی کے جانے کا ادھکار نہیں ہے ایسے کھتر جو سمویدن شیل ہیں جہاں پہ ادھارن کے لیے ہم بات کریں جہاں پر مانو ریاکٹر ہیں جو سرکشا کی درشت سے اتیادک مہتپورن ہیں ایسے کھتر جہاں پر ہماری سپیس یا ویژیانک ریسرچ جہاں ہو رہے ہوں جہاں پر کانفیڈنشیالٹی کی آوشکتہ ہو ایسے کھتروں میں یادی ہم جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں انمت کی جرت ہے تو کئی بار پرتبند لگتا ہے تو یہ بھی ایک اپواد ہے